چاند کو پاس سے دیکھنے کی خواہش ہمیشہ سے رہی پر جب اس چاند کو دیکھا تو کچھ اور دیکھنے کی خواہش ہی نہ رہی کئی ماں آپ سن رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کے ساتھ دوستو وہ ایک غریب سکوٹش کسان تھا سکوٹلنڈ کے ایک گاؤں میں رہنے والے اس غریب کسان کا نام تھا فلیمنگ ایک دن جب فلیمنگ اپنے کام میں بیزی تھا تب اس نے ایک پچے کے چیخنے کی آواز سنی فلیمنگ اپنا کام چھوڑ کر دوڑا اور اس نے دیکھا کہ کچھ ہی دوری پہ دلدل میں ایک لڑکا فنس گیا تھا اور آہستہ آہستہ اس دلدل میں ٹوب رہا ہے اس لڑکے کے چہرے پہ خوف چھائے ہوا تھا وہ چلا رہا تھا اور وہاں سے بہار نکلنے کی کوشش بھی کر رہا تھا وہ کچھ ہی دیر میں اس دلدل میں ٹوب کر مر جاتا لیکن کسان فلیمنگ نے اسے دلدل سے بہار نکالا اور اس کی جان بچا لی ہر ایک ادا نے کچھ اس قدر دیوانہ بنا دیا کہ ادا بھی ہم سے پوچھ بیٹھی کی بتا اب کونسی ادا باقی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستو میں آپ کو ایک کہانی بتا رہا ہوں کہانی ہے سکوٹش کسان کی سکوٹلنڈ کے ایک گاہ میں رہنے والے اس غریب کسان کا نام تھا فلیمنگ ایک دن جب فلیمنگ اپنے کام میں ویست تھا تب اس نے ایک بچے کے چیخنے کے آواز سنی فلیمنگ اپنا کام چھوڑ کر دوڑا اور اس نے دیکھا کہ کچھ ہی دوری پر دلدل میں ایک لڑکا فنس گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس دلدل میں ڈوب رہا ہے اس لڑکے کے چہرے پہ خوف چھائے ہو رہا تھا وہ چلا رہا تھا اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کچھ ہی دیر میں اس دلدل میں ڈوب کر مر جاتا لیکن کسان فلیمنگ نے اسے دلدل سے باہر نکالا اور اس کی جان بچا لی دوسرے دن فلیمنگ کے چھوٹے سے جھوپڑے کے سامنے ایک سجی دھجی گھوڑا گاڑی ایک رئیسانہ تھاٹ پاٹھ والی بھگی آکر کھڑی ہوگی اور اس میں سے ایک شاندار لباس پہنے راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے راج پرش اترے اور کسان فلیمنگ سے آمیلے اپنا پریشہ دیا جس بچے کی آپ نے جان بچائی ہے میں اس بچے کا پتا ہوں میں آپ کا احسان مند ہوں اور آپ کا کرز چکانا چاہتا ہوں کسان فلیمنگ نے کہا میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں گوں گا میرا فرض تھا انسانیت کے ناتے اس لئے میں نے اسے بچائیا کسان فلیمنگ نے نوبل مند سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا زمین پہ اتری کوئی پری ہو یا سپنوں کی رانی زمین پہ اتری کوئی پری ہو یا سپنوں کی رانی جو بھی ہو پر ہو اس دل کی شہز سادی مراب سن رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے اپنے عزیز اپنے دوست سشیل کے ساتھ دوستوں میں آپ کو ایک کہانی بتا رہا تھا کسان فلیمنگ کی سکوٹلنگ کے ایک گاؤں میں رہنے والے اس کسان نے ایک بچے کی جان بچا لی وہ بچہ انہی کے کھیت کے پاس ایک دلدل میں فنس گیا ہے اور فلیمنگ وہاں پہ دوڑ کے جاتے ہیں اور اس بچے کی جان بچا لیتے ہیں دوسرے دن ان کے چھوپڑے کے سامنے ایک گھوڑا گاڑی آ جاتی ہے اس میں سے ایک شاندار لباس پہنے راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے راج پورش اترتے ہیں اور کسان فلیمنگ سے آ کر لیتے ہیں وہ راج پورش ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے احسان مند ہے کہ انہوں نے ان کے بچے کی جان بچا لی ہے اور وہ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن کسان فلیمنگ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا انسانیت کے ناتے کیا ہے میں آپ سے کچھ بھی نہیں بھونگا تب ہی فلیمنگ کا بیٹا جھومپڑی کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا تو اس راج پورش نے کسان سے پوچھا کیا وہ تمہارا بیٹا ہے کسان نے بڑے فکر سے کہا جی سید وہ میرا بیٹا ہے راج پورش نے کہا تو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں میں آپ کے بیٹے کو اسی سطر کا ایڈیوکیشن دلواؤں گا اسی سطر کی شکشہ دلواؤں گا جو میرے بیٹے کو مل رہا ہے اگر آپ کا بیٹا آپ کی طرح ہوگا تو پھر وہ ایک ایسا انسان بنے گا جس پہ ہم دونوں کو فکر ہوگا میں اسے وہی ایڈیوکیشن دلواؤں گا جو میں اپنے بیٹے کو اس وقت دلارہا ہوں بات تیہ ہو گیا ڈیل پکہ ہو گیا نہ اس کا کسور تھا نہ ہمارا کسور تھا کسور تو اس ناچیز دل کا تھا جو ان کو دیکھے بنا دھڑکنے کو منظور گتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں آپ کو ایک کہانی بتا رہا تھا کسان فلیمنگ کی جو سکوٹلنڈ کے ایک گاہ میں رہتے تھے کسان فلیمنگ ایک بچے کی جان بچا لیتے ہیں دوسرے دن اس بچے کے پتا ایک راج پورش ان سے ملنے آتے ہیں ان کا آبھار مانتے ہیں اور انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن کسان فلیمنگ ان سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اس بچے کی جان بچانا ان کا فرض تھا انسانیت کے ناتے ہیں تب ہی وہ راج پورش کسان کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جھوپری کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور پھر ان میں کسان فلیمنگ اور راج پورش میں ایک ڈیل تیہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسان کے بیٹے کو بھی وہی ایجوکیشن دلوائیں گے جو وہ اپنے بیٹے کو دلوائے ہیں اور سمیہ کے ساتھ پھر کسان کا بیٹا پڑھنے لگتا ہے کسان فلیمنگ کے بیٹے کی پڑھائی بہترین سکول اور یونیورسٹی میں ہو جاتی ہے اور اس نے لندن کے سینٹ میریز ہاسپٹل میڈیکل سکول سے گریجوشن کمپلیٹ کی اور کچھ ہی سمیہ میں دنیا بھر میں شہرت حاصل کی ان کا نام تھا دوستو ان کا نام تھا سر الیکسانڈر فلیمنگ جنہوں نے پینسلن کی کھوشنا کی سالوں بعد اسی راج پورش کا بیٹا نیمونیا سے بیمار پڑ جاتا ہے مور پنکھوں سی چھویں یادیں تمہارے تٹلیوں سا پنکھ تولے من کبھی بج اٹھے سارنگیوں سا تن کبھی جاکتی آنکھوں کئی راتیں گزاریں آٹوں سے ہیں بکھرتے رنگ سے دھڑکنوں کے کچھ نئے ہیں دھنگ سے خوشبو کے جھرنے ہوں سانسیں ہماری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوستہ پرازی سوشی کچھ بارے دوستو ایک شہر میں ایک بہت امیر گروہ رہتے تھے ان کی ششی پرمپرہ بھی بہت بڑی تھی سارے ہندوستان میں ان کے ششی فیل ہوئے تھے ان کے زیادہ تر ششی پیسے والی تھے مالدار تھے گروہ بہت ایش و آرام کی زندگی جی رہے تھے سال میں ایک بار وہ اپنے امیر پیسے جائداد والے ششیوں کی گھر کچھ دن جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کا امیرانہ تھاٹ بھاپ رکھا جاتا ہے ایک کنڈیشن روم میں سوتے جاتے سمیہ ششی گروہ کو دل کھول کر نظرانہ دیتے ہیں انگنت تحفی دیتے ہیں ساری دھن دولت لے کر گروہ اپنے ششیوں کے ساتھ اپنے آشرم واپس لوٹ جاتے ہیں دن بہ دن گروہ کی امیری بڑھتی گئے ان کا ایش و آرام بڑھتا گیا وہ صرف امیر ششیوں کے پاس ہی جاتے تھے ہمیشہ پالکھی میں ہی جاتے تھے اسی طرح ایک دن اپنی پالکھی سے گروہ ایک امیر ششی کے پاس جا رہے تھے تب ہی سامنے سے ایک پالکھی اس میں سے ایک آرنی اترے اور گروہ کے پاس آگر بولے گروہ دیو گروہ پہا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں اور پھر آگے پہیں گروہ کے ماتھے پہ شکن اگھر آئے انہیں دیر ہو رہی تھی وہ اپنے امیر ششی کے گھر جانا چاہتے تھے وہ باکھلا گئے بولے جلدی پوچھو مجھے دیر ہو رہی ہے ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیل سوشی دوستو میں بات کر رہا تھا ایک گروہ کی ایک بہت ہی امیر گروہ کی جو کیول امیر ششیوں کے پاس ہی چاہتے تھے ایک بار جب پالکھی میں کہیں جا رہے تھے تو سامنے ایک پالکھی ان کے سامنے رکھی اور ایک آدمی وہاں سے اترا اور ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا کہ گروہ دیو پرپیہ آپ پر ایک سوال کا جواب دیں اور پھر آگے بڑھیں گے گروہ دیر ہو رہی تھی ان کے ماتھے پہ شکن اگڑا ہے وہ باکھلا گئے جھنجلا گئے بولے جلدی پوچھو مجھے دیر ہو رہی وہ آدمی بولا گروہ آپ سروسیشت ہیں آپ کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز اسمبھو نہیں میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے گیان کی شکتی سے سورگ جانے کے لیے مارک درشن کر سکتے ہیں میں نے ادھیات میں میں تھوڑی بہت ترقی کی ہے میں سورگ جانا چاہتا ہوں گروہ 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 دیر آپ مجھے سورگ بھیج دیں اب یہاں گروہ کو دیر ہو رہی تھی اور اسے ڈالنے کے لیے یہ بلات ڈالنے کے لیے گروہ نے کہا ہنس کے اور مسکراتے ہو کہا اس میں ایک کونسی بڑی بات ہے کوئی مشکل بات تھی سامنے میدان پہ جاؤ اس آسمان کی طرف مہو کر کے دونوں ہاتھ اوپر کرو نظر سورگ پہ ٹکائے رکھو ہیشور کا چنتن کرو تم سورگ پہنچ جاؤ اس بات کو کافی دنوں کے سمیں بھی تا گیا تین سال یوں ہی گزر گئے ایک دن اسی ماغ سے گروہ ایک امید شیشے کے پاس جا رہے تھے ہمیشہ کتر پالکھی میں سوار تھے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آکاش کی اور موہ کر کے ہاتھ اوپر کی ہوئے میدان پہ کھڑا تھا اس کی داڑھی اور پال بڑے ہوئے تھے وہ آدمی بہت زیادہ کمسور ہو گیا تھا گروہ کو تین سال پہلے کی وہ گھتنا یاد آگی پھول کی شروعات کلی سے ہوتی ہے زندگی کی شروعات پیار سے ہوتی ہے پیار کی شروعات اپنوں سے ہوتی ہے اور اپنوں کی شروعات آپ سے ہوتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بات ہو رہی ہے ایک امید گروہ جو ایک آدمی کو سورگ جانے کا طریقہ بناتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم میدان پہ جاؤ آسمان کے طرف مہ کر کے دونوں ہاتھ اوپر کرو نظر سورگ پہ رکھو ایشور کا چندن کرو تم سورگ پہنچ جاؤگے چلے جاؤگے اس بات کو تین سال یوں ہی گزر جاتے ہیں ایک دن اسی مالک سے گروہ ایک امیر ششے کے پاس جا رہے تھے پالکی میں سوار تھے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آکاش کی اور موہ کر کے ہاتھ اوپر کیے ہوئے میدان پہ کھڑا تھا اس کی داڑھی اور بال بڑھے ہو تھے وہ آدمی بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا گروہ کو تین سال پہلے کی گھٹنا یاد آگیا یہ آدمی کتنا مورک ہے گروہ نے سوچا میں نے تو یوں ہی اسے ٹالنے کے لیے بس یہ کہہ دیا تھا کہ جا کر وہاں بکھڑے ہو جاؤ یہ کیسے ممکن ہے یہ ناممکن ہے یہ آدمی اپنا سمیہ گمارہ آیا اس طرح گروہ نے سوچ کر فیصلہ کیا کہ وہ اسے سمجھا بجھا کر گھر واپس دیجھ دیں یہی سوچ کر گروہ پالکی سے اترے اور اس آدمی کے پاس جانے لگے تب ہی ایک چمت گھر ہو وہ آدمی ہوا میں اڑھنے لگا اوپر آسمان میں اڑھنے لگا اوپر اور اوپر جاتا رہا گروہ نے یہ دیکھا اور وہ آشر چکی تھے انہوں نے دوڑ کر اس آدمی کو پیروں سے پکڑ لیا وہ آدمی گروہ کو ساتھ لیے سوارگ میں پہنچ گیا دوستو گہری شتھا اور سمرپن کی بھاؤنہ کتنی سریشت ہوتی ہے اس کا انبھا گروہ کو مل جائے اپنے کیے پہ اپنے سوچ پہ گروہ کو شرم آئی انہوں نے کتنا گھنونہ کام کیا تھا لیکن نوز آدمی نے ان کے اسی مزاکیا سجھاؤ پہ بھی گمبیرتہ سے کام کیا شردہ سے اسی بات کو اپنا لیا اور وہی کیا جو گروہ نے کہا تھا اور انہوں نے سوارگ ہاسی پہ لیا لیکن گروہ کو بہت شرم آئی عیشور انسان کے اندر ہے انسان اگر اپنے بھیتر چھانک کر دیکھے اپنے انترمن کو پرکھے اپنے آپ پہ شردہ رکھے تو وہ خود عیشور کو پا سکتا ہے سوارگ جا سکتا ہے اسے بہاری مدد کی کسی اور انسان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عیشور آپ کے بھیتر موجود ہے اسے پہچانیے اس پہ شردہ رکھیں اپنے دوست اپنے عزیز سوشی کجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شکریہ شباہ خیل شکریہ